انسان کے تین دوستوں دوست اسے کہتا ہے مجھ میں سے جو تُو نے خرچ کر دیا اس کا تُو مالک ہے وَمَا أَمْ سَكْتَ فَلَيْسَ لَكَ اور جو تُو نے بچا لیا وہ تیری ملکیت نہیں ہے فَهَاذَا مَالُهُ یہ در حقیقت اس کا مال ہے تو دوسرا دوست کہتا ہے وَأَمَّا خَلِيلٌ ایک اور دوست کہتا ہے فَيَقُولُ اَنَا مَعَكَ فَإِذَا أَتَيْتَ بَابَ الْمَلِكِ تَرَكْتُكَ وَرَجَعْج تو ایک اور دوست کہتا ہے کہ میں زندگی کے اس سفر میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن جب تُو بادشاہ کے دروازے پر پہنچے گا تو میں تجھے چھوڑ کر واپس لوٹاؤں گا فَذَلِكَ أَهْلُهُ وَحَشَمُهُ یہ اس کے اہل و عیال اور رشتدار ہے وَأَمَّا خَلِيلٌ اور تیسرا دوست فَيَقُولُ وہ کہتا ہے اَنَا مَعَكَ حَيْثُ دَخَلْتَ وَحَيْثُ خَرَجْتَ تُو جب اس دنیا میں داخل ہوگا تو میں اس وقت بھی تیرے ساتھ ہوں گا اور جب تُو اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اس وقت بھی میں تیرے ساتھ ہوں گا فَهَذَا عَمَلُهُ پس یہ اس کا عمل ہے فَيَقُولُ وہ اس سے کہے گا اِن كُنْتَ لَأَحْوَنَ الثَّلَاثَةِ عَلَيَّا تُو تو میرے نزدیک ان تینوں دوستوں میں سب سے زیادہ بے وقت تھا یعنی میں اپنے عمل کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا میں تو زندگی کے مزے لے رہا تھا مال کے مزے لے رہا تھا اہل و عیال کے مزے لے رہا تھا مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ اصل دوست تو تُو ہے تیرے ساتھ دوستی بنا کے رکھنی چاہیے تو اے بھائیوں اور بہنوں اب بھی وقت ہے اچھے عمل کر لو نیکی کا راستہ اختیار کر لو اچھے دوست بنا لو نیکی کا راستہ اختیار کر لو رب کو رازی کرنے کا راستہ اختیار کر لو اس روایت کو ابن حبان نے الصحیح میں حدیث 3108 کے تحت روایت کیا ہے امام طبرانی نے سے المعجم الاوسط میں حدیث 2518 کے تحت روایت کیا ہے امام طیلاسی نے سے المسنت حدیث 2013 کے تحت روایت کی اللہ سبحانہ وتعالہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نیک عامال کریں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں اس لئے حضور نے کیا فرمایا لَاِبْنِ آدَمَ ثَلَاثَتُنَّ خِلَّاؤُ کہ انسان کے تین دوست ہیں اور یہ تینوں دوست اس سے جو بات کرتے ہیں وہ ان باتوں کو سنتا نہیں ہے ان پر دھیان نہیں دیتا حالانکہ وہ مال اس کو خود کہتا ہے جو تُو نے دوسروں پر لگا دیا وہ تیرا ہے اور دوسروں پر بھی صحیح مصرف میں اور جو تُو نے بچا لیا وہ تیرا نہیں ہے اور زندگی کے سفر میں دوسرا دوست کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تُو رب کائنات کے دروازے پر پہنچے گا تو میں تجھے چھوڑ کر وہاں سے واپس آ جاؤں گا یعنی یہ کون ہیں یہ اہل و عیال ہیں اور رشتدار ہیں یہ وہ دنیا والے ہیں جن کے پیچھے یہ بھاگتا رہا کبھی اچھائی میں کبھی برائی میں لیکن وہ اچھے تھے یا برے تھے وہ سب ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو کسی شاعر نے کہا نا کہ موت کے وقت دوستوں نے موت کے وقت دوستوں نے یہ چکایا محبت کا بدلہ ڈال دی خاک میرے بدن پر یہ نہ سوچا نہائے ہوئے ہیں نہیں پھر جائے پھر جائے پھر جائے پھر جائے اور پھر جائے سیاسات قدری